دوستو فرض کیجئے کہ کرسمس کی لانگ فیکنٹس آنے والے ہیں اور آپ کے آفیس سے آپ کے چھٹیاں پروو ہو گئی ہیں اور کچھ دوست ہیں آپ کے پرانے کالج کے سکول کے جن کے ساتھ آپ نے پلان بنایا ہے ساؤت گوہ میں کئی اچھے سے رسوٹ میں رہنے کا وہاں پر بون فائر کرنے کا اور فرض کیجئے کہ آپ وہاں پر پہنچ گئے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ آپ بہت خوش ہیں کیونکہ آپ ان سے کافی ٹائم کے بعد مل رہے ہیں میبی فائیو یارس اور ٹین یارس ڈاؤن ڈا لائن آپ اپنے دوستوں سے مل رہے ہیں اور آپ بہت خوش ہیں ان کے ساتھ رہے کے ساؤت گوہ کا کوئی کافی اچھا بیچ ہے اور مون لائٹ فل یعنی کی پور نمک کی رات ایسا کچھ سمجھ دیجئے فل مون نائٹ ہے اور آپ کے سامنے ایک بون فائر ہے بون فائر پہ کافی اچھے اچھے ویج آئیٹمز اور نون ویج آئیٹمز رکھے ہیں آپ کی جو مرضی آپ جو بھی کھائیں لیکن آپ کچھ ایک اچھے محول میں ہیں ایک اچھا آپ کا موڈ ہے کافی ٹائم کے بعد اپنے دوستوں سے آپ مل رہے ہیں کچھ کالج کی پرانی باتیں کر رہے ہیں کچھ سکول کی پرانی باتیں کر رہے ہیں سب سے اچھی مومنٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ کے لائف کا سب سے بیسٹ پارٹ کیا تھا اور کتنا مس کرتے ہیں آپ اپنے پرانے دنوں کو یہ جو موقع ہے آپ کو آیا ہے ابھی اپنے دوستوں سے ملنے کا تو وہ آپ اس کو گوانا نہیں چاہتے اور ویسے موقع پر جہاں پر اتنی اچھے اچھے باتیں ڈسکس ہو رہے ہیں اتنا اچھا محول ہے گوہ میں اس وقت کافی اچھے تھنڈ پڑتی ہے رات کا وقت ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور آپ نے کچھ کوزی سا ایک سویٹر پہن کے رکھا ہے اور آپ نے لطافہ کھامرا کو لگایا ہے بس فرض کیجئے دوستوں بس ہم لوگ سوچتے ہیں کتنا اچھا لگے گا تو دوستو آئیے ہم لوگ بات کرتے ہیں آج ایسے ہی ایک پرفیوم کی جو کی اس اوکیزن کو بہت اچھے طرح سے سوٹ کرتا ہے تو آج ہم لوگ بات کریں گے دوستو لطافہ کھامرا کی تو دوستو ویلکم بیک ٹو دہ چینل پرفیوم تھیوری تو چلیے ہم لوگ کرتے ہیں ریویو کی شروعات تو دوستو سب سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں اس کے باکس کا ڈیزائن پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا باکس کچھ اس طرح کا ہے بلاک سا کچھ کوٹنگ ہے اسا لیدرش فنش کچھ لگتا ہے اور جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو یہاں پر کچھ شائنی سا ملے گا دیکھیں تب بڑیا شائن کر رہا ہے اس میں اس کا ایمیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ ہنڈڈ ایمل کی قوانٹیٹی ہے پلس میرا یہ جو بیچ ہے اپریل 2023 کا ہے اور 2028 کا ایکسپائری ہے ایدھر کچھ انفرمیشن آپ کو ملے گی لطافہ made in UAE اس باکس پر آپ کو ایک ہولوگرام جیسا کچھ ملے گا تو دوستو میں بس اس پرفیوم کو جیسے ہی میں نے لگایا تو مجھے ایسا کچھ یاد آگیا کیونکہ مجھے اپنے اچھے اور پیارے دوستوں سے ملے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے I think دس سال سے اوپر ہو گئے ہیں جو میں ان سے مل نہیں پایا تو اگر میں ان سے ملتا اور ہم لوگ ساتھ میں کچھ ایسی جگہ جانے کا پلان کرتے ہیں تو وہ کچھ ایسا ماحول ہوتا جیسا میں نے آپ کو بتایا وہ بس میرے اندر کی imagination ہے جو کی میں آپ کے ساتھ بس شیئر کر رہا ہوں تو دوستو بات کرتے ہیں اس کے بوٹل ڈیزائن سے تو آپ دیکھئے اس کا جو بوٹل ہے ایک کرسٹلائن آپ کو جیسا لگے گا کافی خوبصورت بوٹل ہے دوستو یہ کافی اچھے سا کلک بھی کرتا ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کسی بھی سائٹ سے اس کو کلوز کریں گے تو وہ کلک کی آواز آپ کو ضرور ملے بھی تو یہ اس کی ایک اچھی بات ہے آپ دیکھیں یہاں پر خامرہ منشنڈ ہے اور یہاں پر made in ui 80% اس کا کانسنٹریشن ہے اور کچھ اس طرح کا ہے یہاں پر لطافہ ایک سگنیا ہے آپ اس کو میں سپری کر کے دکھاتا ہوں میں بھی کچھ ڈارک بیکڈراؤن پر آپ کو پتہ لگے گا چلی ایک بار پھر سے اس کو سپری کرتا ہے اس کا سپری تو دوستو ٹھیک ہے بٹ بہت زیادہ لیکویڈ نہیں ترو کرتا لیکن ایک اچھا ایک mist کرتا ہے اس کا جو ایریا ہے وہ کافی اچھا کور کرتا ہے ایک بار میں آپ کو پھر سے دکھاتا ہوں یہاں پر میں نے جیسے کہ اپنا ہاتھ رکھا ہے آپ دیکھئے کافی وائیڈ ایریا کو کور کرتا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں اس کا سینٹ پروفائل کی آپ کو اس کا سینٹ پروفائل جو ہے سب سے پہلے آپ کو اس میں سویٹنس ملے گی ایمبرینس ملے گا آپ کو وارم سپائسی نس اور آپ کو اس میں سینیمن جو ہے ایک سپائسی کٹیگری کا یہ فریگرنس ہے تو دوستو یہ جو لطافہ کھام رہا ہے یہ 2022 کا لانچ ہے لطافہ کی طرف سے اور کہتے ہیں دوستو کہ یہ کلینز کے انجل شیئر کا کلون ہے دیکھئے دوستو میرے پاس انجل شیئر تو میں آپ کو ایک exact and to the point ریویو تو میں نہیں دے سکتا اب میں نے کبھی انجل شیئر کو ایکسپیرینس نہیں کیا لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے کہ انجل شیئر میں کچھ بوزینس ہے لیکن مجھے دوستو اس فریگرنس میں بوزینس کہیں نہیں ملتا اور نہیں آپ کو اس میں کوئی فرگرانٹی کا کے جو نوٹس ہیں وہاں پر جو کی وقت بے وقت مجھے کام آجاتے ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں اس کے نوٹس کے بریکڈاؤن کی تو سب سے پہلے دوستو اس کے ٹاپ میں آپ ملے گا وہ آپ ملے گا سینیمن نٹمیگ اور برگموٹ دوستو سینیمن مطلب ہو گیا دالچینی نٹمیگ آپ کو ہو گیا جائیفل تو ملے ملے لگا کیونکہ مجھے اتنا زیادہ ملے 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 اچھا ملے کھجور کچھ چوکلیٹ چوکلیٹ ملے 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 لیلی باری جیسا لیکن اسی کوئی ہوگی اسی بی جیسا لیکن اسی خود رہی کا ملے گی ملے ملے ایم بی ایم بی فرم رو ملے تو دوستو یہ ہو گیا اس کا نوٹس پریک ڈاؤن تو اپنے نیچر میں دوستو یہ کافی میٹھا ہے آپ کو اگر اس کو اس کو امیجن کرنا ہے تو سمجھے کہ جیسے ہی آپ کوئی مٹھائی کی شاپ میں گئے مٹھائی کی دکان میں گئے وہاں پر تازے اور کچھ بڑھیں بڑھیں مٹھائی رکھے ہیں تو جیسے ہی دوستو جو مٹھائی جو فریش پن کے آتی ہے اس میں سے جو ارومہ جو ریلیز ہوتا ہے تو سمجھے کہ کچھ ویسے ہی آپ کو اس سے آپ کو کچھ محسوس ہونے والا ہے اور ایک کوئی پرٹیکولر مٹھائی نہیں کافی سارے مٹھائی ہیں جو فریش بن کے آئے ہیں پلیٹ میں رکھے ہوئے ہیں شاپ کی پر ان کو بیچنے کے لیے ریڈی ہے وہ بس بول رہا ہے کہ ابھی ابھی میں نے بس مٹھائی بنایا ہے اب آپ ٹوٹ پڑی ہے ان پر جو لینا ہے وہ اٹھا لیجئے تو اگر آپ میٹھے کے شاکی نہیں ہیں دوستو تو تب ہی آپ اس کی طرف جائے گا کیونکہ یہ اپنے نیچر میں میٹھا ہے سویٹ ہے اور یہی ہے کہ آپ کو نوٹس پسند آنے چاہیے جو تھوڑے میٹھے ہو چوکلیٹی ہو کچھ ونیلہ ہو تو نوٹس آپ کو اس میں پسند آنے چاہیے سینیمن کا استعمال ہے دالچینی کا استعمال ہے لیکن وہ بہت زیادہ شارپ نہیں ہے تو یہ بات مجھے کافی اچھے لگی سینیمن رساسی حوث میں بھی تھا لیکن وہ مجھے تھوڑا سا وہاں پہ سینیمن تھوڑا ہیوی لگا یہاں کے اس کے کمپاریزن میں رساسی حوث کے کمپاریزن میں اس کا سینیمن مائلڈ ہے تو یہ بات مجھے اس کی اچھی لگی تو دوستو بات کرتے ہیں یہ کس کے لیے ہے تو سب سے پہلی بات تو میں بولوں گا کہ یہ یونیسیکس فرگرنس ہے مل انفی میل دونوں اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو ٹینیجرز یوٹھ اور گرون اپس بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کسی فرنڈ کے ساتھ ہیں بس آپ کو اس کا نیچر میں بتا رہا ہوں یہ تھنڈ میں یوز کرنے والا پوفیوم ہے تھنڈی ہونی چاہیے ایون کی گوہ کی بھی تھنڈی ڈیسمبر میں ہوتی ہے اچھی کھاسی ہوتی ہے مجھے معلوم ہے میں لازٹ ٹیم گوہ دوستو ویسے میں نائنٹی نائنٹی نائن میں گیا تھا اس کے بعد میں آج تک کبھی نہیں گیا تب میں بہت چھوٹا تھا بس دل میں ایک تمنا ہے کہ یہ ایسا کچھ ہوتا اور ایسا کچھ دوست ہوتے اور ہم لوگ کبھی جاتے ہیں آپ کو اس کو لگانا ہے تو اگر آپ جیسے فیملی کے ساتھ آؤٹنگ میں جا رہے ہیں وہاں پر اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹریسماس کا ایک محول ہے وہاں پر آپ بون فائر کر رہے ہیں میبھی اپنے فیملی کے ساتھ ہیں گارڈن میں ہیں یا پھر کہیں گھومنے گئے ہیں تو وہاں پر آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں کافی مزا آنے والا آپ کو ویسے محول میں دوستو کیونکہ یہ اسی محول کے لیے بنایا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک ریپلی کا بائی دو فائر پلیس ایک بھی ایک پرفیوم ہے تو آپ سمجھئے کہ بائی دو فائر پلیس بھی جو ہے نام میں تو اس کا بائی دو فائر پلیس ہے لیکن وہ اپنے نیچر میں تھوڑا سویٹ ہے تو ویسے ہی کچھ سویٹنس اس میں بھی ہے دوستو سیم کٹیگری ہے لیکن پرفیوم سیٹیفرنٹ ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ دی ٹائم کا پرفیوم سے زیادہ یہ نائٹ ٹائم کا پرفیوم ہے جیسے کہ آپ ڈینر پر جا رہے ہیں ڈیٹ پر ڈیٹ نائٹ پر جا رہے ہیں اپنے فیاملی کے ساتھ جا رہے ہیں کسی مطلب اپنے فیاملی کے ساتھ اپنے فیاملی کے ساتھ ہوتیل میں جا رہے ہیں یا فر کوئی چھوٹے سے نورمل سے ریسٹرین میں جا رہے ہیں تو ویسے اکیج میں آپ اس کا یوز کریں تھنڈ کے لئے کافی اچھا ہے فال ونٹر کے لئے کافی اچھا ہے جیسے کہ آپ کا اکٹوبر یا فر نومیمبر کا جو سٹارٹنگ ہوتا ہے اس کے نائٹ میں جو ہلکی تھنڈک ہوتی آپ ایسے انوارمنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ کلائنگ سویٹنیس نہیں ہے میں بولوں گا کہ اتنی زیادہ سویٹنیس نہیں ہے کہ آپ کے سر پر چڑے ہیں لیکن ڈیبینڈ کرتا ہے دوستو آپ کو اگر ہلکی سویٹنیس بھی آپ کو اینوائی کرتی ہے تو میں کہوں گا کہ آپ اس کا ڈیکانٹ ایک بار ٹرائی ضرور کریے گا دوستو اس کے بات کی جائے کہ لانجیوٹی پروجیکشن این سیاج کیسا ہے تو مجھے سکن پر اس سے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی ڈیسنٹ لانجیوٹی مل جاتی ہے کپڑوں پر سپری کر لیتا ہوں تو مور دن ون ڈے یہ لاسٹ کرتا ہے اور آپ چلیں گے فرییں گے تو اتنا جو تھوڑا سا جو سٹرانگ پرفیوم ہوتا ہے مجھے ویسا لگتا ہے تو سیاج بھی اچھا سینٹ رویل بھی اچھا کریٹ کرتا ہے تو اگر مجھے اس کو ریٹنگ دینا ہو تو out of 10 میں اس کو 9.5 کا ایک اچھا سکور دینا چاہوں گا دیکھیں دوستو سویٹ پرفیوم مجھے بہت زیادہ پسند نہیں ہے لیکن اس کو جس طرح سے بلینڈ کیا گیا ہے یہ مجھے کافی اچھا لگا اور ایک افورڈیبل پرائس ہے یعنی کہ انڈر آپ کو پچیس سو کے اندر اندر آپ کو یہ مل جاتا ہے I guess دو ہزار کے آس پاس بھی شاید یہ آویلیبل ہے آج کا ڈیٹ میں تو اس پرائس میں دوستو میں کہوں گا کہ یہ ایک سٹیل ڈیل ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ آپ اس کا ڈی کائنٹ ٹرائے کریں اگر آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیسے اس میں برباد ہو سکتے ہیں آپ کو خرید کے آپ کو شاید ریگرٹ جیسا کچھ لگے تو میں کہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ کو سویٹ پرفیوم پسند آنے چاہیے سنثیٹکنس مجھے بہت زیادہ نہیں لگتی جیسے کہ آپ پندرہ منٹ کے بعد یہ جب سیٹل کر جاتا اسکن پر تو کافی اچھا پرفیوم بنتا ہے دوستو یہ تو اسی لئے میں نے اس کو ایک 9.5 کا ڈیسنٹ سکور دیا ہے لیکن پھر بھی میں اس کو بلائنڈ بائی کے لئے ریکمنڈ نہیں کروں گا کیونکہ دوستو وہی بات ہے کہ میں کوئی ایک ایسا انسان نہیں بننا چاہتا کہ جس کا ریویو سن کے آپ یا دیکھ کے آپ کچھ ایسا بائی کریں جو آپ کو پسند نہ آئے تو always then always go for decant first یا تو پھر آپ کہیں پر ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لئے ہے تو you can go ahead تو پھر بھی آپ کو اگر لگتا ہے تو تب ہی آپ اس کے طرف جائیے کیونکہ یہ دو ہزار بھی میں اگر آپ کے بچا سکتا ہوں تو مجھے کافی خوشی ہوگی تو دوستو یہ تھا ایک ریویو لطافہ کھامرا کا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریویو اچھا لگا ہوگا تو ملتے ہیں کسی ایسے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے الویدہ